پیغام کو بتایا جائے سب تک اس ممبر کے فراز سے ان مومنین کو گواہ بنا کے آج اب چولا کہنا ہوں سمانے والوں میرا محمد قرآن سے کم نہیں ہے قاضی اب کیوں کیوں نہیں کم ہے کیوں نہیں کم ہے اس کے اندر تو سارے ہرموز ملے ساری شریعت ملی سارے دین ملا ساری فطرت ملی ساری تحظیم ملی کیا ملا محمد کے اندر قاسل محمد کے اندر ایک بات جانے دے محمد سے محمد ملا محمد سے علی ملا رغور فرمائے آپ محمد سے علی ملا محمد سے حضر ملا محمد سے حسین ملا محمد سے جلشیر ملی محمد سے خدیر ملی کہا ہے آپ محمد سے خدیر ملی محمد سے کعبہ ملا محمد سے قبلہ بنا محمد سے قبلہ ملا محمد سے کائنات ملی محمد سے زندگی ملی محمد سے سیرت ملی محمد سے صورت ملی محمد سے ذلفے ملی محمد سے چہرہ ملا محمد سے دوش ملا اور محمد سے محمد سے میراج کی پردے والی بات ملی اور فرمایا آپ نے کہا آپ کیا ملا محمد سے قرآن سے اگر شریعت ملی ہے تو محمد سے قرآن ملا ہے غور فرما رہے آپ قرآن سے اسلام ملا ہے تو محمد سے اسلام والی کتاب ملی ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں عظمت یہی وجہ تھی کہ جب اللہ نے قرآن میں چیخ چیخ کے کہا مسلمانوں میرے پیغمبر کو لِللہ جاہل نہ کہو پلیز نہ کہو میرے محمد کو جاہل مسلمانوں سے اللہ چیخ چیخ کے قرآن میں کہہ رہا ہے ہاں ایسا نہ کہو کہ یہ پڑھے لکھے دی تھے انہوں نے قائلن کے اندر قوالیٹی نہیں تھی انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا فضیلتِ علی کا جنریٹر ہوں غور فرمائے آپ بھئے متوجہ ہے آپ ہے نہ متوجہ کہہ آپ فضیلتِ علی کا جنریٹر بن گئے کہاں سب چائلن ریٹ کرتے جائے گے سلام آل پوزِ محمد دیکھیں سرکار ایک جملہ اور کہ جنریشن ختم ہو جائے گی غور فرما رہے ہیں آپ جنریشن ختم ہو جائے گی مگر یہ جنریٹنگ رکنے والی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی کشتی نبی نے کہیے وہ کہاں صاحب جنری نے مائی کوپریٹ کیا ہوا ہے ان سے کہے کہ اپنا خیال رکھیں ایک اور صلوات پڑے محمد جنریشن ختم ہو جائے گی 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 بھائی آپ متوجہ ہیں نا پتا چلا بات یہاں پہ تھی جو قرآن پر شک کرے وہ دامن اسلام سے خارج میرا محمد قرآن سے کم تو نہیں نہیں نا تو ایک بات تو ماننا پڑے گی جب اللہ چیخ چیخ کے کہہ رہا مسلمانو مت کہو اپنے نبی کو جاہل مازاللہ کہلو اسے پڑھا لکھا مان لو اس کو ڈگری ہولڈر مان لو اس کو تعلیم یافتہ مان لو اس کو پڑھا لکھا اللہ چیخ چیخ کے قرآن میں آیتیں بھیج رہا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر پانچ میں کہنا اللہ مہو شدید الخواہ اسے بہترین قوتوں والے پروردگار نے پڑھایا ارے واز آپ اللہ تو چیخ چیخ کے اس کے علم کا چرچہ بنا رہا ہے چرچہ کر رہا ہے شورت دے رہا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے مسلمان ہے کہ جو ماننے کو تیار نہیں مانتے ہی نہیں پڑھا لکھا اور اگر یہ ثابت ہو گیا آیت کے ذریعے کہ پڑھایا اللہ نے غور فرمائے آپ پڑھایا اللہ نے اپنے نبی کو سنیں پڑھایا اللہ نے اپنے نبی کو ثابت بھی ہو گیا تو مسلمان ہمیں سے پوچھتا ہے میاں اگر اللہ میاں نے پڑھایا تو اللہ میاں کہاں بیٹھے محمد صاحب کہاں بیٹھے کتاب کہاں رکھی گئی پران کہاں گھلا استاد کون تھا شاگرد کون تھا ظرف کیا تھا مکان کیا تھا زمان کیا تھا وقت کیا تھا کس جگہ اللہ بیٹھا کس جگہ محمد بیٹھا رحل کیا تھی مطب کیا تھی قرآن کیا تھی کہاں رکھی گئی قرآن کیسے اللہ نے پڑھایا تو انہی بے دینوں کو اللہ نے ٹوکے سورہ جاسیر میں چھجور کے کہا نہ اے لو کیا تم نے میرے محمد کو اور قرآن کو الگ الگ سمجھ لیا بھی ملو توجہ الگ الگ سمجھ لیا کہ جو یہ کہتے ہو اللہ کہاں بیٹھا نبی کہاں بیٹھا کتاب کہاں رکھی گئی سلسل سلسل علم کیسے ہوا علم کیسے جاری ہوا علم کیسے ٹرائنس پر ہوا کیا آلگا لگے دونوں اللہ نے سورہ جاسیر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَلَّمْ نَاحُ شِعْرَا وَمَا جَمْبَغِيْلَهُ دیکھ ہم نے اپنے محمد کو شاعری نہیں سکھائی ہے خیالی باتیں نہیں سکھائی ہے وَمَا جَمْبَغِيْلَهُ نَا یہ میرے محمد کو زیب دیتا ہے پھر محمد is nothing کچھ نہیں ہے پھر کیا ہے میرے اللہ اللہ ذکر اُنہارے کہا ہے آپ سوائے یہ کہ میرا ذکر ہے کچھ نہیں ہے محمد کیا ہے اللہ کا ذکر کچھ نہیں محمد مگر یہ اللہ کا ذکر مسلمانوں اگر آج ہم حمد محمد کریں ناتِ نبوت پڑھیں کبھی ظلفوں کی تعریف کبھی چہرے کی تعریف تو ہمیں پوکتے کیوں ہو ہمیں روکتے کیوں ہو ہمیں روکتے کیوں ہو اس لیے کہ ہم محمد محمد کر کے کائنات کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ محمد کچھ نہیں مگر ذکرِ الٰہی ہے اگر محمد محمد کرو گے تو اللہ کی تسبیح بنتی جائے گی سلام آل فردے محمد وار غور کیا آپ نے غور فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم سنی شیعہ بھائی سب مل کے محمد محمد کی تسبیح کر رہے ہیں غور کیا آپ نے کہا ان کہتا ہے فضیلتِ محمد نہیں پڑھی جاتی آو ہم سے سنو ہم بتاتے ہیں فضیلتِ محمد قرآن سے بتاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے دیکھ میرا محمد و قرآن الگ الگ نہیں ایک ہے ہم نے اپنے محمد کو شاعری نہیں سکھائی فضول باتیں نہیں قیالی باتیں نہیں نہ اس کو زیب دیتا ہے پھر کہا وہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میرا ذکر ہے اور کیا ہے اللہ و قرآن مبین اور کھلی ہوئی قرآن ہے مبین بنا ہے ایبانہ سے ایبانہ یعنی کلیرنس واضح جلی روشن درکشندہ سامنے کی چیز کھلی ہوئی اوپن سب کے سامنے کی چیز اللہ کہہ محمد کچھ نہیں مگر مکمل قرآن ہے سرابہ قرآن ہے ارے کہا ہے آپ میں آیت پڑھنا ہوں آپ کے سامنے آیت قرآن ہے محمد محمد کچھ نہیں مگر مکمل قرآن سرابہ قرآن جلی قرآن روشن قرآن درکشندہ قرآن واضح قرآن سامنے کے قرآن مکمل قرآن اب آپ سمجھیں محمد کی ظلفے بھی قرآن کہا ہے آپ محمد کی آنکھیں بھی قرآن محمد کا چہرہ بھی قرآن اب ایک جملہ کہوں محمد کا ذہن قرآن تو پھر مانونا محمد کا ذہن قرآن ہے نامت وقت جے بلند ترین سلوات پھول دے محمد واہ محمد کیا مکمل قرآن واضح قرآن وقرآن مبین سورہ یاسن اٹھائیے دیکھئے آپ کہا کچھ نہیں مکمل قرآن ہے بھئیہ جب وہ مکمل قرآن تو کسی قرآن میں ہم نے دیکھا جیسے ہی شروع ہوا اللہ نے کہا اس میں شک نہیں ہوتا کہا ہے اس میں شباہ نہیں ہوتا اے میرے اللہ اگر کوئی کر جائے کہا پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا رہے کہا ہے پتا چلا کہ جو سامیت پہ شک کرے وہ بھی کافر جو ناتق پہ شک کرے وہ بھی کافر سلام آج پردے محمد جو بھی شک کرے اب آپ ذرا سا آیت سے ملائیں اللہ کہہ یہ ایسی کتاب ہے ایسا قرآن جس میں شک نہیں کر سکتے آپ آپ کو اختیاری نہیں شک کرنے کا اگر آپ شک کرنے کے لیے اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیں گے غور فرمائیں آپ شک کرنے کے لیے ذہن کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر وہ اسلام کی باؤنڈری سے عبور کر جائے گا خور کر رہے ہیں آپ باؤنڈری اس پار ہو جائے گا لہٰذا شک نہیں کر سکتے اللہ نے پہلے ہی باؤنڈ کر دیا نہیں آپ شک نہیں کر سکتے یہی تو اس کی حیبت ہے یہی موجزہ ہے کہ آپ شک نہیں کر سکتے اسی لیے اللہ نے اپنے پیارے محمد کو قرآن سے تشبیح دی محمد کچھ نہیں مگر کمکمل قرآن ظلفیں تو قرآن چہرہ تو قرآن آنکھیں تو قرآن دندان تو قرآن دہن تو قرآن ذہن تو قرآن غور فرمائے آپ اب کہیے تو ایک جملہ عرض کروں محمد کی ظلفیں بھی قرآن محمد کا دوش بھی قرآن رکھوئے آپ نہیں آپ نہیں پہنچے بات ہی نہیں ہو پا رہی آپ پہنچے ہی نہیں وہاں تک صاحب دیکھیں ہم بھی جب تنظیم المقاتب میں پڑھ لیتے تو وہاں قاری مہن الدین صاحب قرآن پڑھاتے تھے ہم نے دامن عدب تیہ کیا گئے مولی صاحب کے پاس ہم نے کہا سرکار ہم بھی قرآن سیکھیں گے کہا کیا تیرا سیکھنے آئے ہو ہم نے کہا جی کہا دیکھو یہ کتاب خدا ہے یہ قرآن ہے اس کی بڑی عزوات ہے خیال لکنا میں نے کہا سرکار فضو بنا کے آیا ہوں غور کریں آپ فضو بنا کے آیا ہوں کہا خالی فضو بنا کے آنے کا مطلب نہیں اس کا اعترام کرو میں نے کہا کیا مطلب کہا دیکھ کتاب ہے یہ اللہ کی اس پر اپنی گرامر والی کتاب نہ رکھنا کہا ہے آپ اس پر فارسی کی آمد نامہ نہ رکھ دینا اس پر کوئی چھوٹی موٹی کتاب چامت رکھنا میں نے کہا سرکار اگر کتاب خدا پر دوسری قرآن لکھ دوں غور فرمائے آپ فارس آپ خاموش ہو گئے کہ پھر کوئی بات نہیں چلے گا غور فرمائے آپ پھر کوئی بات نہیں اب آپ کی سمجھ میں آیا اب یہاں سے سنیں جس کو سننا وہ سنیں حوالہ نوٹ کرنا لکھے عالم اہل سنت نے اپنی کتاب میں خلیفہ دویم کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے خلیفہ دویم نے اپنے نبی کی عظمت بیان کی خدا کی قسم وہ عظمت ہے کہ اگر خلیفہ دویم مل جائیں تو موچ امنے والی بات ہے غور فرمایا وہ عظمت لکھی میرے سرکار کی کہ عظمت لکھی انہیں نے انہوں نے لکھا کہ سنو میرا نبی کی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا بے سائے کا نبی تھا متوجہ ہیں آپ کوئی پرچھائی نہیں ہوتی تھی کس نے کہا خلیفہ دویم نے اپنے نبی کی عظمت میں یہ جملہ کہا پوچھنے والا آگے بڑا سرکار ہوتا کا اہل یہ نہیں تھا یہ بتا دیئے غور فرمایا آپ اللہ نے ان کو بے سائے کا کیوں بنایا ہم سب کس آیا جہاں بھی چلو پرچھائی ساتھ ساتھ اچھا آپ نے کبھی اپنی پرچھائی کو کچلنے کی کوشش کی کچلنا چاہتے ہیں مگر کچلی نہیں جاتی وہ تب ہی اہزہ ہوگا غور فرمایے لیکن محمد کا سائے ہی نہیں تھا یا تو آپ کچلنے کی کوشش کریں یہ اور بات ہے کہ کامیاب ہو یا ناکام لیکن اللہ نے محمد کو بے سائے کا بنایا خلیفہ دویم سے پوچھنے والے نے پوچھا سرکار اتنا بتائیے کہ اللہ نے بے سائے کا کیوں بنایا تھا انہوں نے عجب جملہ کہا کیا جملہ کہا ہے مارے فصل اب ریز کیا کہا میرے سرکار کے بارے میں خلیفہ دویم نے کہا سن اللہ نے میرے نبی کو بغیر پرچھائی کا اس لیے بنایا کہ کہیں غلطی سے کسی صحابی کے قدم کہا ہے آپ سنیں آپ کہیں غلطی سے جان بوجھ کے نہیں ڈانستن نہیں جانتے ہوئے نہیں غلطی سے جملہ ہے کہیں غلطی سے کسی صحابی کے قدم میرے نبی کی پرچھائی پر نہ جائے اور توہینِ رسالت نہ ہو جائے کیا عظمت ہے اور توہینِ رسالت نہ ہو جائے اس لیے اللہ نے میرے نبی کو بے سایہ بنایا پرچھائی کے بغیر بنایا کہ تاکہ غلطی سے بھی کوئی صحابی قدم نہ رکھے کوئی صحابی غلطی سے بھی قدم نہ رکھے پتا یہ چلا کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو اگر نبی کے سائے پہ غلطی سے قدم رکھنے والا ہو غور فرمائے آپ تو اللہ سایہ ہی نہ دے سایہ ہی نہ دے غور فرمائے آپ سایہ ہی نہ دے لیکن کم از کم خلیفہ تویشن کے اس جملے پہ جانے قربان جو انہوں نے میرے سرکار کے بارے میں لکھی اور بتائیں کہ صحاب اللہ نے انہیں بے سایہ اس لیے بنایا کہ کسی صحابی کے قدم غلطی سے نہ پڑ جائے کس پر محمد پہ نہیں سائے پر پرچھائی پر اب آپ کو میں ایک سایہ دکھاؤ سایہ دکھاؤ سایہ ارے خانہ کعبہ کے پاس محمد کھڑے تھے دیکھ رہے کہ ادھر بھی بوتھے ادھر بھی بوتھے ادھر بھی بوتھے با آواز محمد آئی آج قرآن قرآن پہ آئے گا علی میرے قریب آؤ پتوں کو گرانا ہے توش ہمارا ہوگا قدم تمہارا سلام آئی برد محمد و اور کیا آپ ہے متوجہ تو پتہ یہ چلا کہ محمد مثل قرآن بفرق یہ ہے کہ یہ بولتے ہوئے قرآن وہ خاموش قرآن وہ تو وجہ ہیں آپ یہ بولتے ہوئے قرآن یہ خاموش قرآن یہ بولے یہ چوب رہے یہ آیتوں کا اشارہ دے یہ زبان کی حرکت کریں غور فرمائے آپ وہ ادھر سے میسج لیا ہے یہ ادھر سے میسج پہنچا ہے ادھر متن ہے ادھر عبارت ہے ادھر متن ہے غور فرمائے آپ ادھر متن ہے ادھر باتیں ہیں ادھر اس کا نظارہ ہے ادھر عمل ہے غور فرماتے جائے ادھر حکم ہے ادھر عمل ہے ادھر حکم ہے ادھر عمل ہے لیکن خدا کی قسم قربان جائیے اس شان نبوت پر اس شان نبوت پر کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی ساری خصوصیت اس قرآن کے حوالے نہیں کی بلکہ اپنے لئے ایک قرآن تلاشا غور فرمارے آپ ایک قرآن تلاشا کہ مجھے آئے صحیح چاہیے آئے صحیح چاہیے کہ جو باتیں اس میں ہو وہ باتیں اس میں ہو اللہ سے دعا کی پروردگار جیسے تُو نے موسیٰ کو دیا تھا مجھے بھی دے جیسے اسے اس کے خاندان سے ملا مجھے بھی میرے خاندان سے دے جیسے اس کا بھائی لگتا تھا ویسے مجھے میرا بھائی تھے غور فرمائے آپ انہیں ویسے ہی دے ویسے ہی دے اوپہو دے دے دیا اللہ نے دیا تو ساری شرطیں دکھا کے غور سے سنیں آپ ساری شرطیں دکھا کے پہلی شرط کیا کذاب قرآن واضح چاہیے تھا دکھنے والا سامنے والا بولتا ہوا اللہ نے کہا محمد تُو نے مجھے زندگی میں کچھ پہلی بار مانگا ہے لے میں اس سے پڑھا کے دے رہا ہوں غور فرمائے آپ میں اس سے پڑھا کے دیتا ہوں تجھے خالق قرآن والا سیدہ میں تجھے آئیسا دیتا ہوں کہ پیدا ہوگا تو کبھی موسیٰ کی توریت کہا ہے آپ اور فرمائے آپ کبھی توریت والے کی توریت کبھی انجیل والے کی انجیل کبھی قرآن والے کا قرآن دے گا او موسیٰ او نبی خالی میں تجھے آلینی دے رہا ہوں میں تو تمہیں اتنا زیادہ پڑھا ہوا دے رہا ہوں کہ یہ کام پہلے کرے گا قرآن بعد میں مکمل ہوگی ہم پہلے کرے گا قرآن بعد میں مکمل اللہ سمجھا نہیں کیا مطلب کہ سن اس کے گھر سے روٹی پہلے جائے گی سورے دہرباد میں آئے گا تو اٹھ جو ہے آپ کی روٹیاں پہلے جائیں گی دہرباد میں آئے گا انگوٹھی پہلے دے گا آیت بعد میں آئے گی تیرے بستر پہ پہلے سوئے گا سوداباد میں ہوگا اور ہمارے آپ جنگ میں شیصہ پلائی ہوئی دیوار پہلے بنے گا آیت بعد میں آئے گی اللہ کے نام پہ لوگوں کا پیٹ پہلے بھرے گا آیت بعد میں آئے گی غور تو فرمائے قربان جائیے سیرت مولا کائنات پر ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہم نے بھی قرآن کی آیتوں کو دیکھا کہ ذرا ان آیتوں سے اس آیت کو ملائے اس آیت سے اس آیت کو ملائے اس قرآن سے اس قرآن کو ملائے ہم پڑھتے گئے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں فائل غائب کر کے رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے پوشیدہ کر کے رکھا ہے اللہ تعالی نے آواز دی کہ لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جو رسول کے بستر پہ سو جاتا ہے اللہ سے نفس کا سعودہ کر لیتا ہے غور فرمائے آہ نام نہیں آیا سرکار نام نہیں آیا صرف فائل چھپا ہوا پوشیدہ پوشیدہ دوسری آیت آگے بڑی لوگوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو اللہ کو خرزے دیتا ہے کہاں ہے آپ آیت ہے لوگوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو اللہ کو خرزے دیتا ہے اللہ کو خرزے دیتا ہے پھر آیت پھر کے کہتی ہے لوگوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو جنگ میں شیصہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے فائل پوشیدہ پھر آیت آئی پھر آیت آئی کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو حالتِ رکو میں زکاة دے دیتا ہے فائل پوشیدہ جا بھی ہم نے آیتوں کو دیکھا بل لفظِ من ملا من مانے کون کوئی یہ کیسا ہے کوئی یہ کیسا ہے کوئی یہ کیسا ہے اس فائل کا ہمیں کہی سے کہی تک کوئی تصور نہیں ملا لیکن ہم نے ہر فضیلت کی آیت میں ایک لفظِ من دیکھا ایک من دیکھا ایک من دیکھا ہمیں کتنے من من دے گئے گئے مگر فائل نہ ملا تو ہم نے سوچا کہ کام کرتے ہیں چلتے ہیں ہم بھی آخری حج کے موقع پر چشمِ تصور میں حضور کے قریب انہی سے پوچھتے سرکار یہ جو قرآن کی آئے تو ہمیں من 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 آ رہا ہے سرکار اس من کی ڈیٹیل بتا دے اس کی وضاحت کر دے بتا دے کہ کیا مطلب ہے اس کا جاہ دے کو منزل لزیو خرز اللہ و قرضہ جاہ دے کو اس من کا تصور جاہ دے کو اس من کا نام جاہ دے کو من سے من سے باتیں کی جاری میرے اللہ نے کیا کہے دیا ہے قرآن میں میرے محمد آپ بتا دے پلیز بہت اچھا ہوگا ہمارا دماغ نہیں من کا ہو گیا سوچتے سوچتے مگر آج تک نہ سمجھ پائے کہ اس من سے مراد کیا ہے اب جو ہم نے پوچھا تو آخری حج کا موقع تھا نبی نے کہا رکھ ابھی اس من کی تشریح کرتا ہوں غور فرمایا رکھ ابھی میں اس من کی تشریح کرتا ہوں ہم کو روکا اب جو پیچھے تھے ان کا ویٹ کیا جو آگے بڑھ گئے انہیں بھلا لیا اور پھر نبی نے صحابیوں سے کہا ذرا ممبر بناو ممبر تمہارے ہاتھوں کا بننا چاہیے کہا ہے آپ ممبر تمہارے ہاتھوں کا بننا چاہیے دیکھیں بھائے مسئلہ ہے نبی نے ممبر بنوایا بنوایا مجھے بھی بڑی جلدی تھی چشم تصور کی وادی تھی ہاتھ جوڑا سرکار بہت جلدی ہے سرکار اس من کی تشریح کریے کہا دیکھ سارے من کا جواب ایک من میں کہا ہے آپ سارے من کا جواب ایک من میں لے جا میں نے کہا یا رسول اللہ میں من میں نہیں لوں گا اوپن نہیں لوں گا کہا ہے آپ میں من میں جواب نہیں رہنے آیا مجھے اوپن بتائیے سامنے بتائیے سب کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دکھاؤں گا بھی کہا ہے آپ سناوں گا بھی میں میں اللہ کے نبی یہ جو من من کی آئیتیں آئیں اس کا فائل کون ہے خالیت نہ بتاؤ نبی نے کہا سن من کنتو مولا ہو فازالی مولا غور فرمایا ایک بلن ترین سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد با دیکھیں ہمارے بزرگ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ پڑھئے پڑھئے لیکن میں آپ کی خدمت مرز کروں پیتالیس منٹ والا سن کے میں بھی بہت خوش تھا ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے سرکار میں راتی میں دو بجے تقریبا اکبر پور پہنچا ہوں بیار سے اور وہاں مجلس پڑھ کے میں سیدھا چلا رہا ہوں نیند کا مجھ پر بھی ایک غوتہ زنی ہو رہی ہے مجھ پر کہ جیسے نیندیں برس رہی ہو جیسے شبنم برستی ہے نا تو میں آپ کی خدمت مرد کروں صرف اور صرف میں خدا کی غزم آپ کی محبتوں کی نظر ہو رہا ہوں کہ صرف اور صرف آپ تک کچھ جملے پہنچا دو یہ لوگ یہ علی کے ملنگ علی کے چاہنے والے کو سننے کے لیے بیٹھے ماملہ ہی عجیب ہوتا ہے خدا کی غزم اس میں آپ اپنی شان نہ سمجھا کرئے کہ ہم فضیلت علی سنتے تو خوش ہوتے ہیں جب بھی سن کے خوش ہویا کریے تو جا کے ماں کو سلام کیا کیے کہ جس نے آپ کو لوریوں میں فضیلت علی پلائی لوریوں میں آپ کو اہلِ بیت علی مسلم کی حضمت بتائی دیکھیں ابھی تک جو باتیں تھیں وہ تمہید کی تھیں غور فرمارے آپ اب ذرا آپ مین باتوں میں آئیے پتہ یہ چلا کہ پروردگارِ عالم نے قرآن کا معنی بتایا ہے قرآن کی حضمت بتائی ہے اور بتائی ہے کہ دیکھو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں متوجہ یہاں تک آپ بڑھو آنگے ایک صفت اللہ نے وہی پہ قرآن کی اور بتائی کیا کہ ہوتا لی متقین متقین کے لیے ہدایت ہے کس کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے آپ مجھ سے پوچھئے کبھی اکیلے میں آپ متقی ہیں غور فرمائے آپ متوجہ ہیں آپ بھائی یہاں تو میں بھی کہہ دوں گا متقی ہوں توجہ ہے آپ کبھی پوچھئے یا کسی مسلک والے سے پوچھئے کسی مولوی سے پوچھ لیے سرکار آپ متقی ہیں کہے گا جی صاحب میں متقی میرا خاندان متقی میرا گھر متقی میرے گھر والے متقی ہم سم متقی غور فرمائے آپ آپ پورے اسلامی شریعت کے بھائیوں سے پوچھئے آپ متقی ہیں ہر کوئی کہے گا ہم متقی غور فرمائے آپ کیوں صاحب کا ہم تقویٰ رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو وجہ ہے ہر آدمی کہے گا کہ ہم متقی لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کیسی کتاب بھیج رہا ہوں دنیا والو حدل للمتقین جو متقین کو ہدایت کرے گی اب دو میں سے ایک چیز یا تو ماذا اللہ قرآن کا دعویٰ غلط ہے نہ متوجہ یا تو پھر انسانیت کا یہ کہنا غلط کہ ہم متقی اچھا ایک لمحے کے لیے ماف کرے خدا اگر ہم مان ہی لیتے ہیں کہ سرکار سارے لوگ متقی سارے اسلامی بھائی متقی تو پھر یہ کریپشن کیوں ہیں یہ غلطیاں کیوں ہیں غور فرمائے آپ یہ غلطیاں کیوں ہیں لوگ ایک دوسرے کا احترام کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے پہ کمنٹس کیوں کرتے ہیں غور تو فرمائے آپ اگر سب متقی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے دعوے میں غلط قرآن اپنے دعوے میں صحیح لیکن ہم نے ہر ایک مولی صاحب سے پوچھا ہر ایک سے پوچھا سرکار یہ متقی کون ہے کہا صاحب ہم جس کے پاس گئے اس نے کہا ہم جس سے پوچھا اس نے کہا میں غور تو فرمائے کہا صاحب اگر سب ہی متقی ہیں تو ہدایت کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا ماذا اللہ قرآن میں کم ہی اور اس کے لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا اس پہ شک نہ کرنا تو بجو ہے آپ کی اس پہ شک نہ کرنا تو کیا کرے میرے اللہ کہا اس سے پوچھ کہ جو بولتا ہوا قرآن ہے اس سے پوچھ کہ جو بولتا ہوا قرآن ہے ہم پہنچے چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا اللہ کے نبی مزمل کی چادر اڑنے والے مدسر کا دانت پہننے والے رسالت ماب امیر کائنات او پدر بطول او زمانے کے رسول او سرکار دوسرا او ختم الانبیاء میرے مولا ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ آخر متقین ہیں کون قرآن تو متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے ہم نے دیکھا کہ سب کوئی متقی بن گئے ہیں ہر کوئی متقی بن گئے ہیں ہدایت ہوئی نہیں رہی ہے میرے رسول اللہ اب آپ بتا دے کہ متقی کون ہے متقی کون ہے متقی کون ہے کہ بدبخ عجیب آدمی ہے اب تک میری حدیث نہیں یاد ہوئی ارے کہا ہے آپ کہا حدیث نہیں یاد ہوئی میں نے کہا سرکار کیا ہے حدیث آپ کی کہا رہے میں نہیں تو کہا ہے یا علی حبوں کا تقویٰ والی ایمان میں نہیں تو کہا ہے اے علی تمہاری محبتی تو تقویٰ ہے تمہاری محبتی تو ایمان پتا چلا محبِ علی کا نام متقی ہے محبِ علی کا نام متقی ہے کس کا نام متقی کا جو علی سے محبت رکھے وہ متقی جو اپنے خانے دل میں محبتِ علی کی شما روشن کر جائے وہ متقی وہ متقی ہے وہی مومن حدیث نبی کی اب آیت سے ملائیے پتا چلا اللہ کے راہے دیکھ اس میں شک نہ کرنا اور ہاں یہ اس کے لئے اعدائت ہے کہ جو علی کے محبت غور کیا بھولے صاحب مفسر کوئی تفسیر کرے غور فرمائے مفسر کوئی تفسیر کرے یا نبی کوئی تفسیر کرے کون سی موتبر توجہ کریں آپ کہا صاحب قول نبی ہے موتبر اس لیے کہ دونوں کی بات بالکل ایک سا ہے خود میرے نبی نے کہا ہماری باتوں کو قرآن کی آیت پہ ملانا میچ کریں تو ایکسپٹ کر لینا خلاف جائیں تو دیوار پہ مار دینا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیا کہا یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں شک نہیں ہو سکتا شوان ہ ہو سکتا اور یہ محبین علی کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے ہدایت لیکن خالی محبین علی کا مطلب کیا ہے خالی آپ زبان سے کہ یہ ہم علی والے یہ مطلب نہیں ہے غور فرمائے آپ یہ ہے پوائنٹ والی بات خالی ہم دعویٰ کر دیں ہم ہیں علی کے چاہنے والے تو آپ جیسے تو بازار میں بہت لوگ لگے ہیں غور فرمائے آپ کیا ہے اللہ نے کہا اس میں بھی اللہ نے شیخ لگائی ہے کہ ہو سکتا ہے محبت کی وادیاں پر جائے متوجہ ہو آپ ہو سکتا ہے محبت کی وادیاں پر جائے اس لیے کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کوئی علی کی محبت میں باؤنڈری پار ہو جائے نہیں پہنچے آپ لہذا اللہ نے کہ یعن متقین کے لیے ہدایت کہ جن کا ایمان غیب پہ ہو اب آپ سمجھیں ہو سکتا ہے آدمی علی سے محبت کرتے کرتے علی کو خدا سمجھ بیٹھے تو اللہ نے اس کے لیے قرآن کو حدی نہیں بنایا بلکہ اس کے لیے حدی ہے کہ جو آلی سے بھی محبت کرے وہ غیب والے پہ ایمان بھی رکھے سلام آل پردے محمد کو لیکن صاحب پیتالیس منٹ رونے والا مجھے پڑھتے ہوئے لیکن اس میں آپ کے نعرے سلوات اور نعرے ہیدری کی بھی ٹائمنگ ہے اور سلوات پردے محمد والے محمد والے تو پتہ یہ چلا سرکار کہ محبین علی کے لیے ہدایت مگر ایسے علی کے محب ہو کہ ان کا ایمان غیب پہ ہو غور فرمائے آپ غیب پہ ایمان ہو غیب پہ ایمان رکھ کے جو علی کی محبت رکھتا ہو تو اس کے لیے ہدایت قرآن ہوتی ہے غور فرمایا آپ نے اس کے لیے ہدایت قرآن ہوتی ہے لیکن عزیز ہم نے زمانے میں عجب انداز کے لوگ دیکھے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہم قرآن کو تو مانیں گے مگر وارثی قرآن کو نہیں مانیں گے کیا مطلب صاحب کہ اس لیے کہ ہم نے زمانے کا میار دیکھا ہے یہ جو بولتے ہیں انہیں مانتے نہیں جو چپ رہتے ہیں انہیں مان لیتے ہیں آیت پڑھو آپ کی خدمت میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک آیت پیش کی ہے وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے گھر کے بارے میں ریزیڈنس غور فرمایا اس کے اپنے گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان القواہد البعید اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو میرا جو گھر ہے وہ اتنا پاک و پاک ازا بنا ہے کہ اسے دو محصوم نے بنایا دو ہاتھوں نے بنایا دو نبیوں نے بنایا باپ بیٹوں نے بنایا اجھا قرآن میں کہیں سے یہ نہیں ملا کہ ابراہیم نے کہیں کہ مزدور بلائے ہوں اے میرے اللہ تیرہ نبی تھا کیا زہمت تھی آز زہمت دینے کی کیا ضرور تھی بلوا دیتے امرہیم سے کہلوا دیتے کہ آ جاتے کچھ لوگ لگ جاتے کام بن جاتا تیرا گھر اللہ نے کہا گھر میرا تھا لہذا پاکیزہ بننا تھا غور فرمایا آپ پاکیزہ بننا تھا میرے مولا آج تک مقاعد مکان میں آ نہیں سکتا میرے اللہ کیا ضرور تھی ابراہیم کو بھری ہوئی گرمی میں تمازت افتام میں انہیں لگا دینے کہ باپ بیٹے جھوم رہے جوج رہے بنا رہے آپ کا گھر بلوا کے مزدور کام کرا تھے کچھ آسانی ہو جاتی کہا نہیں دیکھ معصوم کا گھر تھا لہٰذا معصوم ہاتھ لگے ہے اور میں نے اس گھر کو بڑا عظیم بنایا میرے اللہ آخر بنوایا کیوں کا بنوایا اس لیے تاکہ لوگ یہاں پہ قوت کریں سجدے کریں رکوع کریں اور یہ عالمین کے لیے ہدایت بن جائے یہ آیت قرآن کی کہ یہ بیت اللہ کا ایسا ہے کہ جو لوگوں کے سجود کے لیے بنا رکوع کے لیے بنا عالمین کی ہدایت کے لیے تو میرے اللہ پھر ابراہیم سے کیوں بنوا لیا محمد آیا یہ تھے محمد سے بنوا لیتے اس ٹائم کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان وں بنا بنے گا ابھی تو نماز کا بھی تصور نہیں ہے میرے اللہ یہ کیا اتنی محنت کرا لی کہ تجھے پتا نہیں اصل میں اس میں آنا تھا کسی مولود کو مولود کو آنا تھا لہٰذا میں نے یہ چاہ کہ جس میں یہ جائے اس کو بنانے والا نبی ہو اس کو بنانے والا معصوم ہو عجیب معاملہ ہے جب اللہ علی کی ودایت ولادت کی چار دیواری بھی بغیر معصوم کے ہاتھ نہیں چاہتا اور تو فرمائے بغیر معصوم کے ہاتھ نہیں چاہتا تو یہ کیسے ممکن ہے علی کو سلبے کافر میں رکھ دے ہے متوجہ کیسے ممکن لیکن عزیز پروردگار نے گھر بنوایا دیکھیں میں جلسہ اپنے جملے تھا کہا جاؤ گھر بنوایا کیوں آیت کہہ رہی ہے لوگ رکو کریں گے سجدہ کریں آؤ یہ خانہ کعبہ آلمین کے لیے ہدایت یونیورسل ہدایت سب کے لیے قرآن تو متقین کے لیے ہے کعبہ آلمین کے لیے غور فرمائے آپ کعبہ آلمین کے لیے دیکھیں آپ خوش نہ میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں بتائیے کبھی کعبہ نے آپ کو توکا بتائیے کعبہ نے آپ کو روکا کعبہ نے آپ کو منزل سے ملایا کعبہ نے آ کے آپ کے لیے فصیل شب کا چراغ جلایا کعبہ نے کبھی آ کے آپ کی ہدایت کی کعبہ نے کبھی آ کے آپ کو سوتے ہوئے جگایا یہ نماز ہو رہی ہے جگایا قضب نہیں ہدایت کی پھر اللہ تو کہ رہے عالمین کے لیے ہدایت کیا مسئلہ ہے اللہ کا کہ یہ کہ رہا عالمین کے لیے ہدایت کعبہ تو آتا نہیں بات نہیں سب کے سامنے ہے بلکل کلیر ہے خانہ کعبہ کی بدودوانی ہوئی بے حرمتی ہوئی کعبہ نے یہ بھی نہیں ہوا اس سے کہ اپنی چھت سے گرہ دے خور تو فرمائے نہیں کیا کسی کو نہیں سمجھایا نہیں ٹوکا پھر کیسا کعبہ ہے اللہ ہدایت نہیں کرتا اللہ کہ تجھے نہیں پتا تیرے اردو آدم میں یہ قائدہ ہے میں نے کہ کبھی کبھی ظرف بولا جاتا ہے مراد مظروف ہوتا ہے غور فرمایا آپ نے بزرگ تو سمجھیں گے کچھ بھی پڑھو سبت جائیں گے اشارہ ان کے لئے کبھی میں ان بھائیوں کے لئے ارز کروں کبھی کبھی بولا ظرف جاتا ہے مراد مظروف ہوتا ہے بھائی اگر ابھی میں ان سے کہوں کہ کل سے چائے بسکٹ چل رہی ہے گھانا نہیں ملا غور فرمائے آپ تو ان کا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں مجلس سے پہلی آپ کوئی پلیٹ بھر کے دے دیتا ہوں مراد کھائی ہر ایک نے سمجھ لیا کہ پلیٹ بھر کے کھائی یعنی پلیٹ کوئی نہیں سمجھا مراد مظروف ہے کہا ہے آپ جو پلیٹ میں چاچا نے دیکھا کہ پہتالیس منٹ سے بچارہ چیخ رہا گلہ سو گیا دیرے سے اشارہ کی پانی لاؤ غور کریں آپ پانی لاؤ ایک صاحب آئے میں نے پی لیا کہا صاحب اور کتنا پیا میں نے کہ ایک گلاس پی لیا متوجہ ہے آپ تو کیا میں نے پورا گلاس پی لیا کہا نہیں صاحب گلاس نہیں پی لیا مظروف جو تھا پانی پیا اللہ روک کے کہہ رہا ہے ٹوک کے کہہ رہا سمجھا بنایا اور اس کو میں نے عالمین کے لیے ہدایت بنایا میرا اللہ کعبے نے تو ہدایت کی نہیں کہ یہاں بھی صرف سے مراد مظروف ہے کعبہ نہیں ہدایت کرے گا مولود کعبہ ہدایت کرے گا سلام آل فرد محمد و یا کعبہ ہدایت نہیں کرے گا کعبہ ہدایت نہیں کرے گا پھر کون کسا مولود کعبہ ہدایت کرے گا متوجہ ہے آپ مولود کعبہ ہدایت کرے گا لہٰذا زمانے نے کعبے کو مانو اس لئے وہ چھپ رہتا ہے ٹوکتا نہیں بولتا ہی نہیں سمجھاتا ہی نہیں ڈاکتا ہی نہیں لہٰذا اس کو نہ مانو کہ جو بولے اس کو نہ مانو جو ٹوکے یہی وجہ ہے کہ تبلیغی مجلسیں کم پسند کی جاتی ہے ایک سلامات بہتے محمد والے ہاں توجہ ہے دیکھیں وہ کوئی سامنے والی بات نہیں بات یہ اندر کی ہر آدمی سمجھے اب بحضور بھی ڈاکتے ہیں تو اندر اندر عجیب سی تب کہتا یار یہ پڑھنے کے لئے سمجھاتے تھے کاش پڑھے ہوتے غور فرمائیں آپ اس وقت برا لگتا ہے اس وقت کی فیلنگ آگے جا کے کچھ اور آئینہ دکھاتی ہے تب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے تو پتا چلا کہ لوگوں کی فیلنگ ایسی تھی کہ اس کو مانو جو نہ بولے اس کو مانو نہ مانو کہ جو بولے غور فرمائے آپ لہذا کیا کیا قصب قرآن کو مانیں گے سامت کو مانیں گے ناتق کو نہیں مانیں گے کعبے کو مانیں گے مولود کعبے کو نہیں مانیں گے اور یہی وجاتی کہ لوگوں نے کہ بیت مانیں گے ایل بیت نہیں مانیں سامت اوپر محمد جہی مجھ لوگ کہتے رہے صاحب انہیں نہیں مانیں گے آپ نے اندازہ لگایا اللہ اشارت فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے سراب ہدایت بنایا ہے ان کا ہر کردار دیکھو گے تو ہدایت ان کی پیدائش لے ان کی شہادت تک ہر ہر منزل ہدایت ہے عزیزو زمانہ خامخواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ اضاف اسلام ایسے پھیلا کوئی اسلام پڑھے تو سہی اسلام دیکھے تو سہی کہ اسلام پھیلا کیسے محمد عربی نے اپنے اخلاق سے اسلام پھیلایا ہے یہ شان تھی میرے نبی جو انہیں نے اسلام پھیلایا صرف ایک جملہ ایک مثال واضح ہو جائے اسلام اصل میں آج جو محمدنز جو مسلم اس کی وجہ ہے کہ یہ برے اس لیے سمجھے جا رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کا دامن دیکھا دیکھا تو داغدار دیکھا تو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا تو نشا کرتے ہوئے دیکھا تو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تو حقوق پامال کرتے ہوئے دیکھا تو مال چھنتے ہوئے دیکھا تو مسجدوں میں بم مارتے ہوئے اور فرمان ہے آپ دیکھا تو ازا خانوں کو نظر آتش کرتے ہوئے تو انہوں نے یہ مسلمان ہو کے ایسے کرتا اس کا مطلب یہ کہ اس کا مذہب کہتا ہوگا کہ حق چھین ہو اس کا مذہب کہتا ہوگا کہ لوگوں پہ قبضے کرو اس کا مذہب کہتا ہوگا کہ خون کی ندیاں بہا دو سروتن میں جدائی کر دو نتیجہ کیا ہوا دنیا نے اسلام سمجھنے کے لئے مسلمانوں کو دیکھا مسلمانوں کو دیکھا یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی سنیں میں ممبر کے فراز سے یہ بات عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کو دیکھا لہذا انہوں نے سمجھا کہ اسلام غلط ہے اسلام آمن کا مذہب نہیں پاکیزگی کا مذہب نہیں شرافت کا مذہب نہیں غور فرما رہے آپ لیکن ہم اسی ممبر کے فراز سے مجلس حسین کے صدقے میں ان مومنین کو گوا بنا کر آج لوگوں تک ایک پیغام پہنچا رہے زمانے والوں خدا کی قسم اگر اسلام سمجھنے کی کوشش کرنا تو ہم مسلمانوں کے داغدار دامن کو نہ دیکھنا ایسا لیے کہ ہم میں ہر طرح کا ملے گا اگر اسلام سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جو اسلام لے کے آئے تھے غور فرمائے آپ ان سے سمجھو کہ جو اسلام لے کے آئے تھے جنہوں نے اپنا خون بہا کے اسلام کو زندہ کیا ہے ہم مسلمانوں نے تو خون بہا کے اپنا نام اوچھا کیا ہمیں کچھ ہے ایسے غور فرمائے کہ جنہوں نے خون بہا یا نام ہو جائے ہمیں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کو مارا تاکہ ہمارا نام ہو جائے ہمیں ایریا والے جان جائے سلام مارنے لگے غور فرمائے جان جائے یہ مسلمان کا شیوانی ہے اسلام تو امن کا مذہب ہے سلامتی کا مذہب ہے بھائی چارگی کا مذہب ہے اتحاد کا مذہب ہے خدا کی غصام آج ساری دنیا کے لوگ اسلام پر اور مسلمان پر کمنٹس کرتے ہیں کہ آتنگ واد ہیں یہ دہشت کرتے ہیں میں اس مجلس حسین کے صدقے میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی غصم جو آتنگ واد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا غور کریں آپ وہ مسلمان نہیں ہوتا نہیں میں بات ایسے کر ہی نہیں رہا ایسے تو بات ہی نہیں سنیں آپ اللہ کو پتا تھا کہ چودہ سو سال بعد مسلمان اتنا بد داغ ہو جائے اس کے اندر لوگ اسے دیکھیں گے تو اسلام سے دور ہوں جو پاکیزہ مذہب ہے لوگوں کو قریب لانے والا ہے بھائیچارگی کا مذہب ہے لوگ اس سے دور ہوں گے اس مسلمان کے گندے کیریکٹر کو دیکھ کر لہذا اللہ نے پاکیزہ کتاب میں مسلمان کی ڈیفنیشن بتائی ان مجرم اور مسلم کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے کہا جو مجرم ہوتا ہے وہ مسلم نہیں مسلم کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے دامن پہ جرم کا دھبا نہ ہو یہ قرآن چودہ سو سال پہلے اللہ نے مسلمان کا خاکہ بتایا ہے بتاؤ دنیا والوں کو کہ مسلمان وہ ہوتا مسلمان وہ نہیں ہے جو خون کا پیسہ ہو جو بمبلاز کرے جو مسجدیں گرائے وہ نہیں مسلمان مسلمان وہ ہے جو گناہ سے دور ہو جو مجرم سے دور ہو اس لیے کہ اگر کسی نے وادی جرم میں قدم رکھا تو قدم جیسے ہی رکھا ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یہ قرآن ہے انتیسوہ پر آپ دیکھئے گائے اللہ نے بتایا کہ مجرم کون ہے اور مسلم کون ہے کہ اس زمانہ کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ مسلمانوں کی جنگ تھی خدا کی خسم کربلا کی جنگ مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی کربلا کی جنگ تو مسلم اور مجرم کے درمیان تھی گوھر کر رہے آپ ایک وہ تھا کہ جس کا گناہ جس کا گنجوگ جس کا دامن گناہوں سے پاک تھا ایک وہ تھا کہ جو گلاہوں کی آلودگیوں میں تیار ہوا تھا گوھر فرما رہے آپ چملے پر نقور کیجئے گا ایک وہ تھا کہ جس دامن جس کے دامن سے رز دور رہتی تھی ایک وہ تھا جس کی رز میں جس کی باد و بوس سمائی ہوئی تھی ایک وہ تھا جو آیت تطہیر کا وارث تھا ایک وہ تھا جو غلازتوں کا پیکر تھا ایک وہ تھا جو محمد کے نام کا علم بردار تھا ایک وہ تھا جو پرچم مصطفی کا تیر انداز تھا ایک وہ تھا کہ جو محمد کے دین کا محافظ تھا ایک وہ تھا کہ جو دین رسول کا مخالف تھا یزید صرف اس لیے برا نہیں تھا کہ اس نے حسین کا سر کٹا یزید برا اس لیے تھا کہ اس نے نام محمد پاٹیک کیا نام خدا پاٹیک کیا قرآن جیسی عظیم تر کتاب پاٹیک کیا اس لیے برا تھا عزیز اس نے کیا کہا نہ کوئی دین آیا کس پر اعتراض سرا سر اسلام کو ہٹا دیا اس نے نہ کوئی وحی آئی اللہ پر اعتراض نہ کوئی رسول آیا پیغمبر پر اعتراض یہ تو بنی حاشم کے لوگوں نے اقتدار رچنے کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک سازل رشی تھی آپ غور کریں یہ بیان تھا یزید کا خدا کی غسم جب دین کے وارث نے جملہ سنا ہے تو عجیب و غریب انداز میں حسین نے کہ نانا یہ کون پیدا ہو گیا کہ جو ترے خدا کو برا کہہ ہے ترے دین کو برا کہہ رہا ہے ترے کتاب کو برا کہہ رہا ہے ترے گھر والوں کو برا کہہ رہا ہے نانا میں آپ کے گھر سے ہوں نانا میں آپ کا لعب پیا ہے نانا میں آپ کی گودیوں میں کھیلا ہوں نانا آپ نے مجھے دوش پر بٹھا یا ہے نانا نانا آپ نے میری ساری خواہشیں پوری کی ہیں نانا میں آپ کی تمنا وں کا وارث ہوں اے نانا میں رہو نہ رہو تیرا دین ضرور بچے گا عزیزو کیا عظم استقلال لے کہ حسین کربلا آئے آئے تو دس محرم کو دین کی بقا کے لئے عظیم ترین قربانی پیش کر دی بعض عزیزو میں ایک گھنٹہ پڑ چکا دو چار جملے مسائب کے سن لے یہ تابوت کی مجلس ہے یہ شبیداری کی مجلس ہے پہلی مجلس ہے دور دراز سے لوگ پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں دو چار جملے صرف مسائب کے پڑھوں گا انشاءاللہ اختتامی تقریر میں آپ مسائب سن لی جئے گا دو چار جملے پڑھنا چاہتا ہو مجھے انصاف سے بتائیے آج دس سفر ہے علماء لکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ شہادت حضرت سکینہ کی تاریخ ہے مجھے نہیں پتا کہ آج سکینہ کو چین ملا ہوگا یا آج سے سکینہ بے قرار ہوگئی ہوگی مجھے نہیں پتا کسی تاریخ میں آج تک میں ایسا جملہ نہیں پڑھا کہ آج سے سکینہ کو چین ملا ہوگا یا آج سے سکینہ بے قرار ہوگئی ہوگی عزیزوں مجھے دونوں جملے سمجھ میں آتے ہے چین اس لیے مل گیا ہوگا کہ آج اس خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید شہدہ کے عزیزوں مولا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے میرے بھائیوں مولا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے عزیزوں صرف دو تین جملے پڑھنا چاہتا ہو آپ سرسر نگاہ سے دیکھ لیں کیا حیولہ تھا وہاں کا کیا منظر تھا عزیزوں تاریخ گواہ ہے کہ کربلا تک مسئیبتیں تو حسین پہ تھی شہدہ پہ تھی لیکن باد کربلا مسئیبتیں اٹھائیں تو بیمار نے باد کربلا عزیتیں جھیلی تو سکینہ نے باد کربلا سارے ظلم ہوئے تو زینب پا آزاداروں مجھے انصاف سے بتائیے گا لمعے بھر کے یہ آسو روگیے انصاف سے بتائیے گا پھر جیسے چاہیں آپ پرسا دے لیں میرے نوجوان بھائیو انصاف سے بتانا کس نوجوان کے سینے میں یہ امنگ نہیں ہوتی کہ جب میرا بابا مرے تو بے پناہ مجمع آئے جب میرے بابا کی مییت اُڑے تو لوگ جوہ در جوہ لوگ سینے سے لگا لگا کہ مجھے پرسا دے آ کے میرے بابا کو تفن کرے میرے بابا کی قمر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے فاتح پڑے ہر جوان یہ چہتا نہ جمع غفیر ہو ہمارا آپ کباب کتنا بڑا ہو جائے حسین تو نہیں ہو سکتا نواز رسول تو بھی ہو سکتا مگر خدا کی غصاب رسول کے نواز کا جناز کربلا کی زمین پا ایک بیٹا گزرا وہاں سے گزرا آج اب شان سے گزرا اس انداز سے گزرا سن سکیں گے آپ ایسے بیٹا گزرا ہے جس کے ہاتھوں میں ہت کڑی پیروں میں بیڑی کمر میں لنگر سجاد خاموشی سے دیکھتے رہ گئے باپ کا جنازہ دیکھ رہے ہیں باپ کی میت دیکھ رہے سیلم نے سجاد کا چہرہ دیکھا آج جوڑا لال میں تجھ کو نہیں کو سکتی سجاد میں تجھ نہیں کو سکتی بیٹا یہ کیا دیکھ رہی ہوں بیک مرکو آس کی خطار چلی اے بھوپ امہ ارے جس کا جوان بیٹا اس کے بابا کا جنازہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے سجد شہد آگے عزیز آزدار میں نے علماء سے سنا ہے علماء سے کہ جب بھی کوئی مجلی سونا اگر کسی دعا نہ قبول ہوتی ہو تو جب آنکھوں میں عشق آزدار آجائے تو غازی عباس کو وسیلہ ملا کر سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مل کرو علماء کہتے دعائیں خبول ہوتی ہیں عزیز میں آپ سے کہوں گا جتنی دعائیں مانگ لینا مگر دو جملے سنو ایک احساس اور دلا دو آپ کو پھر دو جملے بس آئب کے سن لیے گا ہا ہمارے گھروں میں بھی میتیں ہوتی ہیں میتیں جب ہوتی ہی نہ پتہ گھر کی عورتیں بہت بے چین ہوتی ہیں ہر ایک اس سے واقف ہے گھر کی عورتیں بہت بے چین ہوتی ہیں اور پہلے جملہ یہی ہوتا ہے ہم بھائیہ کی خبر پہ جائیں گے ہم اببہ کی خبر پہ جائیں گے ہمیں میرے بچے کی خبر پہ 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 گھر کے بزرگ آکے سمجھاتے دماغ خراب ہو رہا ہے تمہارا ہر آدمی آکے سمجھا دیتا ہے ٹوک دیتا ہے روک دیتا ہے جب تیجہ ہو جائے تو چلی جانا جب دسوہ ہو جائے تو چلی جانا جب چالی ہو جائے تو چلی جانا کبھی ان بزرگوں سے آپ نے پوچھا ان عورتوں کو روکتے کیوں کیوں نہیں جانے دیتے خبر پہ تو پتہ بزرگ کیا جواب دیں گے یہی کہ ہم نہیں جانے دے رہے کیوں کہ اس لیے کہ کچھ دن گزر جائے تیجہ ہو جائے چالی ہو جائے کچھ دن گزر جائے تاکہ غم ہلکا ہو جائے ابھی کیوں نہیں جانے دے رہے کہ اگر ابھی جانے دیں گے تو عورت ہے نہ جائے گی خبر سلی پر جائے گی بال بکران دے گی فریان شروع کر دے گی موہ پہ تمہ سے مارے گی اللہ اللہ تم تو اپنی عورتوں کا اتنا خیال کرتے مگر ہاں حسین کی گھر کی عورتیں کل دس محرم کو بہت تر جنازیں گریں اب جو گی آرہ کی صبح آئی تو حسین کے گھر کی عورتیں لاشوں کے درمیان حجر عقبل اللہ حجر حجر بنے ہوئے انصاف سے بتائیے اللہ اللہ نے اکبر کا کلیجہ کیسے دیکھا ہوگا فروان قاسم کی میت کیسے دیکھی ہوگی ارے حد ہوگی اس عینب نے عوریہ لاش حسین کی زمین کربلا پہ ٹکڑے ٹکڑے کہ زنداز سے دیکھی ہوگی عزیز ایسی مسئبت تو کہیں نہیں پڑی مگر ہاں آج تو شہادت جناب سکینہ آئے آج ادھر حسین گئے ادھر آسو کا سلسلہ شروع ہو گیا ادھر حسین گمارے گئے ادھر تماشے لگنے شروع ہو گئے ادھر تماشے ختم ہوئے ادھر دامن میں آگ لگ گئی ادھر دامن میں آگ لگ ادھر بابا کو ڈھوننے نکل پڑی ادھر زینب لے کے آئی عزہ دارے ادھر صبح آگئی حاکم کہتا ہر اوٹ پہ دو بیٹھیں گے مگر حسین اس کو بہت مانتا تھا اس لیے تنہا بیٹھے گی عزیزو کتنی داستان غم ہے کہ اگر یہ بیٹھ نہیں سکتی تو اسے باندھ دیا جائے سینے کے بل لٹایا گیا اوٹ کی پوش پہ باندھ گیا اوٹ کو دور آیا گیا بہن بہیہ سے مجبور ہو کہتی بہیہ 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 کھال چھل گئی ہے بہیہ سینہ زخمی ہو گیا ہے اے بہیہ ہکیہ ٹوپ رہی ہے بہیہ بہن کو بچالو آزاداروں کتنی مسئیبتیں جیلی سکینہ نے تاریخ لکھتی ہے جب کوفے میں آئی تو کوفے کی عورتیں کہتی تھی جیسے یہ یتیم ہوئی ہے خدارہ ہمارے بچوں کو یتیم نہ کرے جیسے یہ مجبور ہوئی ہے ہمارے بچے ایسے مجبور نہ ہو جیسے یہ غریب ہے اللہ میرے بچے ایسے غریب نہ ہو اگر لوگ کیسے سنو آپ کتنی غریب ہو گئی سکینہ بہت دو منظر سن لیجی آپ نہیں ملا کسی تاریخ میں کہ سکینہ کو سکون کب ملا نہیں ملا کسی تاریخ میں کہ سکینہ کی پیاس کب بجی مگر ازادارو ایک روایت ملی ہے وہ روایت میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں قید خانہ شام میں ایک مرتوہ سکینہ رو کے اپنے بھئیہ سے کہتی بھئیہ بھئیہ امام ہو بھئیہ صاحب اجاز ہو بھئیہ موجزہ دکھا سکتے ہو اے بھئیہ سجاد غیب کا علم رکھتے ہو بھئیہ مرتو ہاتھ جوڑے بیوی نے شہزادی نے ہاتھ جوڑ کہا بھئیہ تیری بہن ایک سوال چاہتی ہے بہن سے سجاد کہتے سکینہ تیری کوئی خواہش تو کوئی نہیں کر سکا اب تک بہن سوال ہی پھوچ تیرا بھائی وعدہ کرتا ہے تیرے سوال کا جواب دے گا سکینہ اللہ رس کہ کہتی بھئیہ مجھے اتنا بتا دو کہ پیاس کی کیفیتیں کیسی ہوتی ہے بھائیہ مجھے اتنا بتا دو کہ منازل آتش کیا ہوتے ہیں پیاس کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں پیاس کے درجات کیا ہوتے سجاد رونے لگے روتے روتے غریب بھائی زنجیروں میں جگلا ہوا اپنی چھوٹی بہن کو دلازہ دیتے ہوئے کہتا ہے سکینہ مد پوچ بیٹی پیاس کی عجیب کیفیتیں ہوتی بھائیہ بتاؤ منازل آتش کیا ہوتے سکینہ سن جب کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی تو گلہ سوک جاتا ہے اے بھائیہ اگر کسی کو اس سے زیادہ پیاس لگی ہو سجاد رو کے کہتے سکینہ پھر زبان میں کاتے پر جاتے بھائیہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پیاس ہو رو کے سجاد کہتے سکینہ پھر نہ پھول پھر بدن کا پانی سوک جاتا ہے سکینہ رو کے کہتی بھائیہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پیاس ہو بھیک مطور رو کے سجاد کہتے بتا سکتا ارے آپ پھر وہ بچ نہیں سکتا ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے جو کلے لگتا ہے وہ بچ سجاد سے لپڑ گئی اے بھائیہ بہن جا رہی ہے ہڈیاں چٹک رہی ہے جو کلہ ہے سکینہ آج رکمل اللہ آج رکمل اللہ بھائیہ سکینہ رخصہ تھو رہی کہ جب بیمار کربلا سے پوچھا گیا مولا بے حساب مسئبتیں پولیے مولا خالی اتنا بتا دے کہ سب سے زیادہ تکلیف کہا ہوئی بیمار کربلا نے کربلا نہیں کہا کوفہ نہیں کہا روکے غریب امام کہتے اے شام اے شام اے شام آج سمجھے نر راہ شام بازار زندان شام قیامت آگئی یہی وجہ تھی کہ جب زندان شام میں سید سجاد نے سنا کہ روز آنا سکینہ بابا کو یاد کرتی ہے روز یاد کرتی ہے سو جاتی ہے ایک دن سکینہ بابا کو یاد کر رہی تھی عابد بیمار دور تھے سمجھ گئے کہ ابھی روتی روتی سو جائے گی ابھی سکینہ اٹھی تیک مت انی ان کا غلبہ ختم ہوا سکینہ کی آنکھ کھلی اشاروں میں ہاتھ اٹھایا بابا 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 بھی تو یہی تھے بابا بھی تو مجھے پیار کر رہے تھے بابا بھی تو سینے پہ زلائے تھے بابا بھی باتے کر رہے تھے بابا بھی رخصار چوم رہتے اے بابا بھی زلفہ میں اگلی پہ رہتے بابا کہا چلے گئے بابا کہا چلے گئے دین کرتی بیٹ گئی حسین کی بچی بیٹی عابد بیمار نے ہتھ کر سمالی پہ رو کی پیڑی کمر کلنگ گلے کتاؤ سمالے ہوئے بیمار امام بہن کے قریب چپو جاؤ تُو نے بابا کو خواب میں دیکھا بابا آئے تے میرے پاس مجھ سے باتیں کر رہتے کہہ رہتے سکینہ چلو میں تمہیں لیلے آیا ہوں قیامت آگئی اہل ارم جمع ہو گئے سمجھ گئے بچی نے خواب میں دیکھا مگر جب خواب کا جملہ سنا نا تو زینب سے پرداش نہ ہوا کلیج بات رکھا زمین پہ بیٹھ گئی میرے اللہ میرے بیعہ کی امالات بیٹھ گئی زمین پہ عزدار و بیویوں میں قرآن برپا ہو گیا یزید کی نیند اچھڑی ظالم کہتا کیا بات ہے یہ رونے کی آواز آج اس قدر کیوں ہے کہ کوئی اور بات نہیں لگتا بچی خواب سے بیدار ہوئی ہے اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے بابا کی یاد آ رہی ہے اس کے رونے سے سب رونے لگے یزید کہتا اچھا بابا کو خواب میں دیکھا ہے جائز کے بابا گسر دیا عزدار مجھے انصاف سے بتانا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے مولا تمہارے بچوں کو حضرت سکینہ کے تفیض میں سلامت رکھے عزدار انصاف سے بتائیے جو بچہ ابھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہو جب اس کے سامنے بابا کا کٹا سال آئے گا تو کیا علم ہوگا عزیز سکینہ رو رہی تھی کہ ظالم نے تشت کا سار سکینہ کے پاس پہنچ آیا مو پہ مو رکھ دیا بابا حضر اللہ ایک جملہ تمام کر دی مجلس ابھی مصاحب کے آخر میں حضرت سکینہ کے تابوت کی زہرت کریں گے جیسے چاہے پرسہ دے لے اس لیے کی یہ بڑی غریب بچی ہے بڑی مظلوم بچی ہے حضر قرآن کے تفاہم بل یتیمہ فلا تکار یتیمہ پہ قہر نگاؤ سکینہ جب سے یتیم ہوئی قہر اٹھایا گیا کسی نے تماش مارے کسی نے تازی آلے مارے حضر سکینہ کا ضرور مات مکیے گا با آخری جملہ بچی نے مو پہ مو چلا گیا بابا آپ کا جسم کہا چلا گیا بابا یہ سرو تن میں جنائی کس نے کی بابا مجھے یتیم کس نے کیا بابا لگتا ہے میں واقعی یتیم ہو گئی یہ کہتے کہتے سکینہ باپ کے مو پہ مور رکھ دیتی ہے روتی جاتی ہے ایل حرم سمجھ گئے سمجھ آگے بڑا بیگ بٹو کاب تے مرات بڑے سکینہ کی طرح بیل سکینہ اب جو ہاتھ لگایا سجیان طرح گئے سلجیروں سے سل پہ ماتا اے بھو بی اممہ سکینہ مر گئی سکینہ رو سپو گئی